بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج چار ستمبر بروز بدھ ہم بات کریں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آزاد ادارہ قرار دیا تھا چیف جسٹرز آف پاکستان کی جانب سے اب وہ اتنا آزاد ہو گیا ہے کہ پارلیمنٹ کو جواب دینے کو بھی انکار کر دیا ہے اور یہ کل بیسیکلی یہ تنازعہ سامنے آیا تھا اور اب اس میں جو مزید پیشرف سامنے آئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کیا خط لکھا گیا الیکشن کمیشن اس کا کیا جواب دیا اور پھر پاکستان تحریک انصاف نے کیا اس کا حساب لیا اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا بیوی کی نازیبہ تصاویر شیئر کرنے کا جرم ثابت ہونے پر مجرم کو نو سال کی سزا سنا دی گئی ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عدالتی حکمات پر عمل درامت نہ کرنے کا کیس کہ سندھ آئی کورٹ کی جانب سے جو ایم ڈی وارٹر کارپریشن ہے اس کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا سندھ آئی کورٹ نے جسٹس فیصل آغا نے سماعت کی عدالتی حکمات پر عمل درامت نہ کرنے کے کیس پر سماعت ہوئی سندھ آئی کورٹ کے حکم پر ایڈوکٹ جنرل سندھ حسن اکبار بھی عدالت میں پیش ہوئے دوران سماعت عدالت نے ایم ڈی وارٹر کارپریشن کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیا اور متعلقہ ایس ایس پی کو وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کرانے کا حکم دیتے ہوئے آئندہ سماعت پر ایم ڈی وارٹر کارپریشن کی عدالت میں پیشی یقینی بنانے کی حدایت کر دی عدالت نے کہا کہ ایم ڈی وارٹر کارپریشن کے ایک لاکھ روپے کے قابل زمانت وارنٹ جاری کیے جائیں ہر کیس میں وارٹر کارپریشن کے افسران کا یہی طریقہ کار ہے گزشتہ سماعت پر ابزرو کیا تھا کیسز چار سال سے زیر التواہ ہیں حل نہیں کیا گیا متعلقہ ایس ایس پی نے عدالتی حکم پر عمل درامت سے متعلق ریپورٹ پیش کرنے کے لیے محلت طلب کی بعد ازان سندھائی کورڈ نے محلت کی درخواست منظور کرتے ہوئے سماعت سولہ ستمبر تک ملتوی کر دی عدالت میں وارٹر کارپریشن کے خلاف ٹیرف سے متعلق اور واجبات کی عدم ادائیگی کے کیسز دائر ہیں اور وہاں پر جو ایم ڈی ہیں وارٹر کارپریشن ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گیا اور عدالت نے کہا کہ ان کے ایک لاکھ زمانت کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے جاتے ہیں اور چونکہ وہ عدالتی حکمات پر عمل درامت نہیں کرتے اس وجہ سے ان لوگوں کے خلاف جو کاروائی ہے اس کو آگے بڑھایا جائے اور ان تمام معاملات کو آگے ہم لے کے چلیں گے عدالت نے کہا کہ ہم کسی صورت بھی جو قانون کی بالا دستی پر یقین نہیں رکھتے یا جو عدالتی حکمات پر عمل درامت نہیں کرتے ہم ان کو کسی صورت بھی نہیں معاف کریں گے دوسری طرف افسوسناک واقعہ سامنے آیا تھا جب ایک درندے اور خاوند نے اور ایسے بندے کو خاوند نہیں کہنا چاہیے یہ درندے ہیں جنہوں نے اپنی بیوی کی نازیبہ تصاویر شیئر کی تھی جس پر جرم ثابت ہونے پر نو سال کی قید کی سزا سنا دی ہے جوڈیشنل مجسٹیٹ شرکی کراچی نے بیوی کی نازیبہ تصاویر شیئر کرنے اور بلیک میل کرنے کی کیس میں جرم ثابت ہونے پر ملزم فیضان کو مجموعی طور پر نو سال کی قید کی سزا سنا دی نوے ہزار روپے جرمانہ بھی آئیت کر دیا پروسیکیوشن کے مطابق ملزم نے اپنی بیوی کی نازیبہ تصاویر اس کے بھائی کو بذریہ سوشل میڈیا بھیجی اور بلیک میل کیا ملزم کے وکیل نے کہا کہ میرے موکل کے موبائل وون کا غلط استعمال کیا گیا عدالت نے کہا ملزم نے اپنے دفاع میں کوئی گواج یا ثبوت پیش نہیں کیا ملزم نے اس حرکت سے مدعی اور اس کی فیملی کی عزت کو داغدار کیا ملزم کو پیک ایکٹ کے تحت سزا سنائی جاتی ہے اور عدالت نے کہا کہ اب آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی کی تصاویر سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کی جائیں تو پیک ایکٹ کے تحت کاروائی ہوتی ہے اور اس کی سزا ہے مختلف دفعات لگتی ہیں تین سال سزا ہے کسی کی پانچ سال سزا ہے تو ٹوٹل جو مجموعی سزا ہے وہ نو سال ہے جو اس درندے کو دی گئی ہے جس نے صرف پیسوں کے لیے بلیک میل کرنے کے لیے اپنی بیوی کی جو نازیبہ تصاویر ہیں بطا اور خامند جو اس نے خود ریکارڈ کی اور وہ اپنے جو ان کے بھائی ہیں بیوی کے ان کو بھیجیں ان کو بلیک میل کرتے رہے سوشل میڈیا پر ان کو بھیجیں اور ان کو بلیک میل کرتے رہے جس کی وجہ سے عدالت میں کیش چلا اور جرم ثابت ہوا جرم ثابت ہونے کے بعد ان کو عدالت نے نو سال کی سزا سنا دی دوسری طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بیسی کے لیے یہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک کمیٹی ہے قائمہ کمیٹی ہمائیوں محمد اس کے سربراہ ہیں علی زفر صاحب اور باقی جو پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹرز ہیں وہ اس کا حصہ ہیں اس میں نون لکے بھی سینیٹرز ہیں آپ جانتے ہیں کہ کمیٹی میں تمام لوگ شامل ہوتے ہیں اس کمیٹی نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک خط لکھا اور کہا کہ آپ اپنے تمام اخراجات جو دوہزار تئیس اور چوبیس کا بجٹ ہے اس کی تفصیلات بتائیں کہ آپ نے دوہزار تئیس اور چوبیس میں کتنا بجٹ استعمال کیا کہاں کہاں استعمال کیا آپ نے الیکشن پر کتنے اخراجات کیا کس صوبے میں کتنے اخراجات آئے بیرون ملک آپ کے دورے جو سرکاری دورے اور آپ کے اور آپ کی فیملیوں کے ہیں اس کی بھی تفصیل دیں سیکٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ الیکشن کمیشن آزاد آئینی ادارہ ہے آزاد آئینی ادارہ ہے جس کو کوئی نہیں پوچھ سکتا جس کے بارے میں جس کی گواہی جس کے اوپر مہر تصدیق سبت کی ہے موزز چیف جسٹس آف پاکستان نے ان کے آئینی ادارے اور ان کے اختیارات سے متعلق الیکشن کمیشن کہتے ہیں ہم اتنے آزاد ادارے ہیں کہ پارلیمنٹ کو بھی جواب دے نہیں ہے الیکشن کمیشن آزاد آئینی ادارہ ہے جس پارلیمنٹ نے ایک ادارہ قائم کیا ہے آئین میں ترمیم کر کے یا آئین میں اس کو درج کر کے اس پارلیمنٹ کو کہا جا رہا ہے ہم آزاد ہیں جو آئین بنانے والے آئین میں ترمیم کرنے والے آئینی ادارے بنانے والے آئینی اداروں کی اپوائنٹ کرنے والی پارلیمنٹ ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ ہم آزاد آئینی ادارہ ہیں جو کسی وزارت کے متحت نہیں ہیں کمیشن مانگی گی معلومات کمیٹری کو دینے کا پابند ہی نہیں ہے پارلیمان کے حوانے بالا سینٹ کی قائمہ کمیٹری برائے پارلیمانی امور کو بریفنگ دینے کے معاملے پر سیکٹری الیکشن کمیشن نے سیکٹری پارلیمانی امور کو خط لکھا خط میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن آزاد آئینی دارہ ہے الیکشن کمیشن وزارتوں اور محکموں کی طرح وفاقی یا صبائی حکومتوں کی نمائنگی نہیں کرتا خط میں مزید کہا کہ وزارت پارلیمانی امور الیکشن کمیشن کے لیے کمیونکویشن کا ذریعہ ہے الیکشن کمیشن آزاد آئینی دارہ ہے وہ کسی وزارت کے متحت نہیں ہے سیکٹری الیکشن کمیشن کے خط میں یہ بھی کہا گیا کہ الیکشن کمیشن قائمہ کمیٹری پارلیمانی امور کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا الیکشن کمیشن کے اخراجات چارج اخراجات میں آتے ہیں خط میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کے بجٹ پر قومی اسمبلی میں ووٹنگ نہیں ہوتی کمیشن مانگی گئی معلومات کمیٹی کو دینے کا پابند ہی نہیں ہے سیکٹری الیکشن کمیشن نے خط میں کہا کہ الیکشن کمیشن الیکشن قوانین اور آئینی معاملات پر قانون سازی کے لیے معاونت کر سکتا ہے ہم آپ کی معاونت تو کر سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی قانون سازی کرنی ہے یا کوئی آئینی معاملات ہیں آپ کی معاونت تو کر سکتے ہیں لیکن آپ کو جواب دے نہیں ہیں ہم آپ کو جواب نہیں دیں گے ہم آپ کو کسی صورت بھی آپ کی بات نہیں سنیں گے اور ہم نہ آپ کو جواب دیں گے چونکہ ہم آزاد ہیں آئینی دار ہیں ہاں کوئی معاونت چاہیے نا قانونی آئینی کوئی سی قانون سازی پر تو اس پہ ہم آپ کی معاونت کریں گے اس پر پھر علی زفر صاحب آج جو تھا اجلاس تھا اس میں برہم ہو گیا سینیٹر علی زفر صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن کہے کہ وہ پارلیمنٹ کو جواب دے نہیں تو وہ کس کو جواب دے ہے پھر کیا الیکشن کمیشن کو پیسے دے دیا جائیں اور وہ جیسے مرضی خرچ کرے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی چیک انڈ بیلنس نہیں ہے سینیٹر حمایوں محمد کی زیر صدارت سینیٹر کی قائمہ کمیٹری پارلیمانی امور کے اجلاس میں علی زفر نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے پارلیمنٹ کے موپر تھپڑ مار دیا ہے کہ آپ کو نہیں بتایا میرے لئے یہ قابل قبول نہیں ہے میں نے آئین دیکھا کہ کیا الیکشن کمیشن کو ایسی چیز ہے جو جواب دے نہیں ہے تو آئین میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے اجلاس میں الیکشن کمیشن ممبران اور ملازمین کی تنخاؤں جو در تئیس چوبیس کے سفر کے اخراجات کی تفصیلات سے متعلق بریفنگ ایجنڈے میں شامل کی گئے ایجنڈے میں آٹھ فروری کے انتخابات کے صوبہ وار اخراجات کی تفضیلات بھی طلب کی گئیں علی زفر صاحب نے کہا کہ ایجنڈا الیکشن کمیشن کو بھیجا گیا آپ ان سے درست سوالات پوچھے الیکشن کمیشن کو الیکشن کرانے کے لیے عوام کا پیسہ دیا گیا وہ کہاں استعمال ہوا وہ پیسہ آپ کے غیر ملکی دورے فیملی کو سیر کرانے یا الیکشن کرانے پر لگا جب کوئی چیز چھپانے والی نہ ہو تو ادارے کو اپنا بجٹ دے دینا چاہیے ماضی میں اسی کومیٹی کے پاس الیکشن کمیشن کے خراجات پیش ہوئے اسی کومیٹی نے پہلے بھی الیکشن کمیشن سے تنخواہ کی تفصیلات مانگی ہم پڑھتے آئے ہیں کہ پارلیمنٹ بالا دست ہے پارلیمنٹ نے الیکشن کمیشن کو بجٹ دینے کا فیصلہ کیا انہوں نے کہا کہ ہم سوال ہی پوچھ رہے ہیں بجٹ بتائیں آپ کہتے ہیں کہ نہیں بتاتا ہے یہ ہماری توہین ہے الیکشن کمیشن والے یہاں آئے ہی نہیں چیف الیکشن کمیشن اور ممبران پارلیمانی نگرانی میں آتے ہیں اگر ہم نہیں پوچھ سکتے تو پھر کون سو کومیٹی ہے جو الیکشن کمیشن سے پوچھ سکتی ہے یہ ایک بہت سنجیدہ معاملہ ہے الیکشن کمیشن نے پارلیمنٹ کو کہا ہے کہ ہیل ویڈ یو الیکشن کمیشن والے نہیں ہے کومیٹی کا استحقاق مجروح ہوا سینیٹر حمائیو محمد نے کہا کہ الیکشن کمیشن والے کہتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ کو جواب دے نہیں ہیں جس پارلیمنٹ نے ان کی تخلیق کی اس کو وہ کہتے ہیں ہم آپ کو جواب دے نہیں ہیں تیس آگاست کو ہمیں ان کا مراسلہ ملا ہم نے وزارت قانون سینیٹر سیکچیٹر سے اس متعلق رائے لی رولز کے تحت ہمیں کسی بھی شخص کو طلب کرنے دستاویزات اور ریکارڈ لینے کا اختیار ہے ہمائیو محمد کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن اور کمیشنر کو ہم بلا سکتے ہیں ہم نے وزیر پارلیمانی امور کو متعدد بار اجلاس میں مدعو کیا وزیر پارلیمانی امور کی عدم دستیابی پر اجلاس کی تاریخ تبدیل کی گئی آج بھی وزیر پارلیمانی امور اپنی مسروفیت کے باعث نہیں ہے سینیٹر موسن عزیز جو مسلم لی قنون کے سینیٹر ہیں انہوں نے اجلاس کے دوران کہا کہ ہمیں آج کیوں بلایا گیا اس خط کو دیکھنے جو الیکشن کمیشن کا انکار ہے انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے لیٹر کو مسترد کر دینا چاہیے الیکشن کمیشن نے جو پارلیمانی کمیٹی کو خط لکھا ہے اس کو مسترد کر دینا چاہیے اور دوبارہ سے طلب کیا جانا چاہیے یہ آزاد آئینی ادارے کے صورتحال ہے چیف جسٹس اف پاکستان کی دور حکومت میں دور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہونے میں اور قاضی پاکستان کی سب سے بڑے قاضی ہونے کے دور میں یہ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ وہ آزاد آئینی ادار ہے اور وہ پارلیمانٹ کو جواب دے نہیں ہے اللہ پاک پاکستان کا امی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بار